مؤمن چونکہ معنوی اعتبار سے عاشق خدا ہوتے ہیں ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہوتا ہے جہازہ وہ امن و سلامتی میں ہوتے ہیں ان کا دل امن و امان میں ہوتا ہے ان کے لئے امن ہے سلامتی ہے چونکہ ان کے دلوں میں خدا و اند متعال بستا ہے یاد خدا ہے یاد اہلی ویت ہیں روح ایمان ان کے دلوں میں ہیں تو جو امن و سلامتی کا باعث ہے اگرچہ مؤمن ممکن ہے کہ ظاہرا مبتلا ہیں بہترین مثال کرولا کی مثال ہے تمام مسائب و مشکلات ان کے اوپر آئے ہیں لیکن دل مطمئن ہے تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اہلی ویت ہیں شہدائی اہلی ویت کم از کم حتی کہہ سکتے ہیں بعض غلام جو کرولا میں شہد ہوئے ہیں وہ سب جو ہیں مطمئن دل کے ساتھ اندر سے مطمئن ہے بلکل مکمل انہیں نہ تیروں کا خوف ہے نہ تلواروں کا خوف درد کا احساس بھی نہیں ہے شعو کے لقاء پروردگار میں درد کا احساس نہیں ہے امام معصوم سے غالبا پانچوں امام سے پوچھا گیا ہے کہ انہیں کتنا درد ہوتا تھا انہوں نے فرمایا کہ اپنی انگلی کو اپنی دو انگلیوں میں دبا دیں اتنا درد ہوتا تھا انہیں احساس نہیں کرتا نہیں ان کی درد ہوتا ہے نہیں درد ہوتا ہے توجہ اس طرف ہے خدا انمطال کی طرف کہ اس طرف درد کا احساس نہیں کرتا جس طرح مثلا چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں چھوٹی سی مثال شاید کسی حد تک درست ہو مثلا سارد موسم میں مثلا جنوری کا مہینہ ہے آپ کے پاس کواں ہے آپ کی ٹینکی ہے مثلا کواں ہے یا ٹینکی ہے اس میں پانی ہے تھنڈا ہے آپ تصہور کریں اگر آپ کا بچہ گر جائیں آپ تھنڈا کا احساس کیے بغیر غطہ لگائیں گے نکالیں گے شاید نکلنے کے بعد آپ کو احساس ہوگی ہے سردی لگ رہی ہے مجھے ورنہ جب تک آپ بچے کو پیدا نہ شاید آپ سردی کے احساس نہ کریں یا بہت کم احساس کریں چونکہ آپ کی نینانمے فیصد توجہ اس بچے کو بچانے کی طرف ہے حتی اپنا بچہ نہ بھی ہو یعنی آپ جیسے مؤمنین جن کے دل جو ہے روح ایمان سے مالا مال ہوتے ہیں اگر کسی کا بھی بچہ ہو اسے بچانے کے لیے وہ اس میں غطہ لگا دے گا تو پھر احساس کم ہوگا اسے یہ توجہ نہیں ہوگی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہو سکتی ہے تو اب وہاں جہاں پوری توجہ خدا انمتعال کی طرف ہے اور وہ آئے ہیں خدا انمتعال کی ملاقات کے لیے اور وہ سابقون السابقون کے انوان سے ایک سے ایک آگے بڑھنے کے چکر میں ہیں پہلے جانے کے چکر میں ہیں پہلے جائیں راستہ مشخص تو لہذا وہ مطمئن دل کے ساتھ ہیں پرامن ہے دل پورا سلامتی ہے ان کے دل یا ایتوہن نفس المطمئنہ کے مصداق میں اگرچہ مصداق کامل و اتم و اکمل اگر آبا عبداللہ حسین امام معصوم ہیں لیکن باقی بھی مثلا درجہ بدرجہ اسی منزل پر ہیں اگر آبا عبداللہ حسین کے بارے میں بہت سارے لوگ ان کی احسمت کو تسلیم کرتے ہیں معصوم ہیں وہ بھی اسی منزل پر ہیں البتہ امام معصوم کے بعد اسی منزل پر ہیں تو وہ احساس نہیں کرتے ہیں اذن لا نبالی بالموت اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں موت کی پھر پرواہی نہیں ہے موت کیا چیز ہے دل مطمئن ہے انہیں امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے اولائکا لہم الامن خدا وآل مطال فرماد ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 82 اولائکا لہم الامن وہم محتدون یعنی انہی لوگوں کے لئے امن و سکون ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتا ہے یہ خاص مؤمنین کے لئے جن کے دلوں میں روح ایمان ثابت ہے پائیدار ہے مؤمن کی روح دنیاوی آلام سے محفوظ رہتی ہے جسم مبتلا ہے لیکن روح مطمئن ہے مؤمن کی دنیاوی آرزو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں مزمیر ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے احساس ناکامی اور مایوسی سے دوچار نہیں ہوتا جس نے خدا کے احساس حدا کیا ہے اب اس کے لئے خسارے کا امکان نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ خدا عن دمتعال خریدار ہے مؤمن کی جانوں کا اور اموال کا تو مؤمن واقعی جس کے دل میں روح ایمان راسخ ہے اس نے یہ سودا کر لیا ہے خدا یاد جو کچھ ہے تیرا ہے اب اسے خسارے کا امکان نہیں ہے سورہ یہ ہے عصر میں خدا عن دمتعال نے فرمایا والعصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر انسان اِنَّ الْإِنسَان جب علیف لام اس پر آ گیا ہے تو عام انسان تمام انسان خسارے میں مگر اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو مؤمن ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مؤمن ہونے کے بعد عمارہ صالح انجاب دیتے ہیں یہ خسارے میں نہیں ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْصَّابَ وہ جو ایک دوسرے جب مؤمن ہیں روح ایمان ہیں خدا کی صدہ کر ظاہر ہے وہ پھر حق کی تلقین کریں گے دوسروں کو بھی چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تجارت مفید ترین سمرابر ترین اور جو ہیں کامیاب ترین تجارتیں دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ حق کی طرف آ جائیں اور پھر مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ صبر کی طرف ثابت قدم رہیں تھوڑی دیر یہ دنیا گزر جائے گی ثابت قدم رہیں اپنے ایمان پر اپنے عمالہ صالح پر عمالہ صالحہ پر ثابت قدم رہیں کامیابی ہو جائے گی تو وہ جو ایمان اور عمالہ صالحہ والے وہ پھر خسارے میں نہیں ہیں دیکھا کہ ایسی تجارت کی ہے امن خدا کے ساتھ کہ جس میں خسارہ نہیں ہے دل مطمئن ہے دنیاوی مسائی و مشکلات کی پروانے کرتا ہے جسم زخمی زخمی ہے مگر زبان پر ذکر الہی ہے رِزَن بِقَضَائِكُ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكُ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيَتِينَ اغلب عبداللہ الحسین اہلی وید سب اس طرح سے ہیں تو مؤمن کی آرزو دنیا میں رضا فروردگار ہے جہاں ناکامی نہیں ہیں وہ ناکامی یا مایوسی سے بھی دوچار نہیں ہوتے وہ خدا ہی کو سرپراز سمجھتے ہیں مربی سمجھتے ہیں اور اس کی حکمت و قدرت سے واقف ہے کہ اگر مسئیبت آ جاتی ہے تب بھی مسئلہتِ الہی ہے اور حکمتِ الہی ہے اور فائدہ میرا اپنا ہے اہلی وید نے تمام مشکلات کو خبول کیا مومینین کے لئے خدا و نبتہ نے فرمایا کہ ہم آپ سے امتحان لیں گے یعنی ہماری مسئلہات اسی میں ہیں آزمائش آزمائش انسان کے رشد اور ترقی کے لئے لازمی چیز ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا ادارہ کوئی بھی ایسی تربیت نہ ہوگی جہاں آزمائش نہ ہو آزمائش ہوتی ہے ابتلاعات ہوتے ہیں سختیاں ہوتی ہیں تو انسان کے ترقی کے لئے تقامل کے لئے رشد و نمو کے لئے ضروری ہے تو مومینین آگاہ ہیں حکمت الہیہ سے قدرت الہی سے لہذا وہ جو ارادہ الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں مومینین واقعی جن کے دلوں میں ایمان راسق ہو چکا تو لہذا وہ خدا کو سرپرست اور مولا سمجھتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لئے ہے کہ خداواند مؤمنین کے سرپرست ہیں یہ اس عنوان کے تحت ہیں ورنہ خداواند سب کے سرپرست ہیں لیکن مؤمنین کے لئے خواہد مؤمنین نے تسلیم کیا ہے خداواند متعلقی سرپرستی کو خداواند خاص طور پر فرماتے ہیں مؤمنین کے سرپرستی خاص سرپرستی اموم سرپرستی سب کی کرتے ہیں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ کافروں کے لئے کوئی مولا نہیں ہے کوئی سرپرست نہیں ہے یعنی چی انہوں نے خدا کی سرپرستی کو قبول نہیں کیا ہے نہیں ہے تو ان کا اپنا کوئی سرپرست نہیں ہے کوئی بھی انسانوں کی سرپرستی نہیں کر سکتا سوائے خدا کے مولا اصلی مولا حقیقی خدا ہے جسے مؤمنین نے تسلیم کیا کافروں نے تسلیم نہیں کیا پر کامل مؤمن دنیاوی دکھوں اور آلام سے رنجدہ خاطر نہیں ہوتا دعا کریں نمازوں کے بعد کہ خداواند ہمیں اس منزل پر فائز کر دیں یعنی ایک ایسی منزل آ جائے کہ دنیاوی مسائل و مشکلات ہی چپوچ ہو جائے ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں وہ بھی مالی مادی مقابلے میں ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ خاموش مقابلہ کرتے ہیں اب بتاتے نہیں ہم آپ کے مقابلے ہیں کہ کرتے مقابلے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھوں کم از کم یہ ہے کہ اس سے ملا مجھے کیوں نہیں ملا میں بھی یہ چیزیں رقابت ہوتی ہیں رفاقت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ وہ مؤمنین ہیں پس مؤمنین جو کامل مؤمنین ہیں دنیاوی دکھوں اور آلام سے رنگیدہ خاتر نہیں ہوتے ہیں اور نہیں ان باتوں سے وہ تلخی میں آ جاتے ہیں دنیاوی باتوں سے ہیں جلدی غصے میں نہیں آتے ہیں خدا مؤمنین کی دلوں کو دنیا میں امن بخشتا ہے مؤمنین کی دلوں کو خدا وان امن عطا فرماتا ہے وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةً فِي قُلُوِ الْمُؤْمِنِينَ وہ خدا ہے جو مؤمنین کی دلوں میں سکینہ اور اتمینان کو نازل فرماتا ہے مؤمن کا دل پرسکون ہے سکینہ ہے پرسکون مطمئن ہے وہ وہ کسی کو اپنا رقیب نہیں سمجھتا چونکہ راستہ مشخص ہے اس کا کہ میری راہ خدا وان مطال کی طرف ہے تو اس راہ میں کوئی رقیب نہیں ہے میرا جہاں تک ہو سکے سب اسی راہ میں مؤمنین ایک سے ایک آگے نکلنے کوشش کریں گے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں نہ کسی کو پیچھے دکلنے کی آگے نکل جائیں تو سب اپنے اپنے عمال انجام دے دیتے ہیں تو مؤمنین کے دلوں میں خداون تسلی نازل فرما تو مؤمن کے دل میں تسلی ہوتی ہے مؤمن مصیبتوں کا مقابلہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے راہ سلوک الاللہ میں مقابلہ کرتا ہے اور مؤمن کی چال میں لغزش نہیں آتی تھک جائیں مایوس ہو جائیں پھر چھوڑ دیں ہم لوگ کس قدر رمضان کے آخر آخر سے پہلے دعا کرتے ہیں خدا جلدی سے چاند نظر آجائے اگر ستائیس کو بھی چاند نظر آجائے ہم زیادہ خوشحال ہوں گے ہم تھک جاتے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں تھک جاتے ہیں ان ایک دن میں بھی شاید دوسرے تیسرے دن ہم تھک جاتے ہیں یعنی ہماری کمزوری اس حد تک ہے مؤمن مصیبتوں کا مقابلہ کر تو خوشی سے جہاں اس کی چال میں لغزش نہیں آتی اور نہیں وہ لڑکھڑاتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس مصیبت کے پیچھے کوئی مسئلہ حد پوشیدہ و بشیر صابرین انہیں پتہ ہے کہ خدا انہوں نے مطال پھر صبر کرنے والوں کو بشارت بھی دے دیتا ہے پس وہ خدا سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اے خدا اے خدا اس مصیبت کی ترافی کر دیں اب جتنی مصیبتیں دیئے ہیں اب اس کے بعد جو کچھ بھی اس مصیبتوں کے بعد تو نے مقرر کیا وہ بھی دیں یعنی پاداش وہ بشیر صاحب وہ جو بھی اشارتیں دے دیں پس وہ خدا سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اس کی ترافی کر دیں اور جسمانی آرزے کو بھی ٹال دیں جب روحانی آرزے کو خدا انہوں نے مطال ٹال دیں پھر محمد کہتا ہے جسمانی آرزے کو ٹال دیں پھر مصیبتیں بھی ختم ہو جاتے جسمانی آرزے کو بھی خدا انہوں نے آسان اور معمولی چیزیں مؤمنین کے لئے ارشاد خدا انہوں نے تعالی ان تکونو تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون و ترجون من اللہ مالا یرجون یعنی اہل ایمان اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے ان تکلیف سب کے لئے ہے مؤمنین اور کافرین سب کے لئے صرف حق ہے کہ تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کو نصیب نہیں ہے فانہم یعلمون کما تعلمون و ترجون من اللہ مالا یرجون لیکن مؤمنین خدا سے وہ امید رکھتے ہیں جو کافر نہیں رکھتے ہیں جو کافر خدا کو نہیں مانتے ہیں مؤمنین کو پتا ہے کہ مصیبتوں کے بعد انہم العسر یسرہ انہم العسر یسرہ انہم پتا ہے کہ اس کے بعد بشائش ہے اس کے بعد آرامش ہے اس کے بعد عجر ہے پاداش ہے عبدی زندگی ہے لیکن کافر مصیبتیں سب کے لئے ہیں لیکن کافر ناومید ہو جاتے ہیں لہذا تمہیں نجات مغفرت اور سلے کی امید ہوتی ہے جبکہ وہ یاس اور ناومیدی کی تاریخی میں سراسیم اور پریشان رہتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ مؤمنین کے دل خداوند متعال کی جائے گاہ ہوتے ہیں اور خداوند ان کے دلوں میں ہمیشہ بستا ہے اور یاد الہی ہمیشہ ان دلوں میں ہے ایمان راسخ ہے تو مؤمنین کے دلوں کو خداوند تمام عوارض اور بیماریوں سے پاک کر کے امن و سکوند کا گہوارہ بنا دیتا ہے اب مؤمند تسلی کے ساتھ سکینہ کے ساتھ امن و سکوند کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تمام آلام تمام مسائب و مشکلات مؤمن کے جسم پہ ناظر ہو جاتے ہیں لیکن دل مطمئن ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ روح سالم رہے دل سالم رہے دل سالم رہتا ہے پھر مؤمن دعا کرتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کو بھی ٹال دیں پھر خداوند انہیں بھی شفاہ انعیت فرماتا ہے موسیقی